ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی ناظرین ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے روزہ اور دعا قرآن پاک میں جہاں روزہ کی فرضیت کا حکم آتا ہے اس کے اختتام پر دعا کا ذکر بھی آتا ہے جیسے روزہ ایک عبادت ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا بھی ایک عبادت ہے روزہ کے ساتھ ساتھ دعا کے بارے میں قرآن پاک میں کچھ یوں ذکر آتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُ دَعَوَتَ الدَّعِي اِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے اگر آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دیجئے کہ میں ان سے قریب ہی ہوں پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں یہ بات آپ انہیں بتا دیجئے شاید کہ وہ راہ راست پالیں انسان اپنے خالق کے ساتھ جس طرح مناجات کرتا ہے اور جس طرح اس کے سامنے آہزاری کرتا ہے یہ مخلوق اور خالق کے بہترین تعلق پر دلیل ہے ہر انسان اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الناس انتم الفقراء الاللہ واللہ هو الغنی الحمید اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز تعریف والا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم میں سے ہر شخص ضرورت مند ہے خواہ کوئی فقیر ہو یا امیر ہو بادشاہ ہو یا ریایہ ہو جوان ہو یا بڑا ہو ہر شخص کسی نہ کسی طرح ضرورت مند ہے اور انسانوں میں سے ہر انسان چونکہ ضرورت مند ہے اس لئے اس قابل نہیں کہ وہ دوسروں کی ضروریات کو پورا کر سکے اس کے لئے ایک ایسی ہستی کی ضرورت ہے جو سب کو دینے پر قادر ہو اور وہ اللہ رب العزت ہی کی ہستی ہو سکتی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور جو تمام تر ضروریات پوری کرتا ہے دین اسلام میں دعا کے بارے میں بہت تاقید کی گئی ہے دعا مانگنے کی فضیلت کے بارے میں کئی ایک حادیث ہمیں ملتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی کے نزدیک دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل نہیں یعنی ایک شخص جب اللہ رب العزت کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ موقع بندے کی عظمت کا ہے اور اللہ تعالی کے نزدیک قرب کا ہے کہ دعا ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ وہ انسان کی تقدیر تک بدل دیتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعا کہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی مگر دعا دعا ان مشکلات میں بھی انسان کو فائدہ دیتی ہے جو اس پر آ چکی ہوں اور ان آفات میں بھی فائدہ مند ہے جو ابھی نہ آئی ہوں حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا نازل شدہ آفات اور جو ابھی نازل نہیں ہوئیں سب کے لئے نفع بخش ہے لہذا اے اللہ کے بندوں دعا کیا کرو اسے ترمزی نے روایت کیا دعا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ محروم نہیں کرتے کسی نہ کسی شکل میں انسان کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے جیسا کہ اس آیت میں بھی فرمایا گیا میں بندے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے یہ الگ بات ہے کہ بعض دعائیں جلد قبول ہو جاتی ہیں بعض کے بدلے میں آفات کال دی جاتی ہیں اور بعض آخرت کے عجر کے لئے محفوظ کر دی جاتی ہیں اور آخرت میں انسان جب اپنی دعاؤں کا عجر دیکھے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے تمہارا رب بڑا حیاء کرنے والا اور سخی ہے جب بندہ اس کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں خالی لوٹاتے ہوئے اسے شرم آتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ بندہ اس سے مانگے اور وہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دیں لیکن عام طور پر جب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو یہ ایک شیطانی وسوسہ بھی ہوتا ہے ہاں قبولیت کے نہ ہونے میں کچھ اور وجوہات ہو سبتی ہیں مثلا یہ کہ ہمارے دعا مانگنے کا طریقہ ہی درست نہ ہو یا دعا مانگنے میں وہ آہزاری نہ ہو وہ سمجیدگی نہ ہو وہ خشو خضو نہ ہو جو مطلوب ہے تو اس لیے جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی دعایں قبول ہوں تو اسے دعا کے آداد سے بھی واقف ہونا چاہیے دعا مانگنے کے آداب میں سب سے پہلا آدب یہ ہے کہ مانگنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی کی تعریف کی جائے تسبیح پڑھی جائے مثلا سبحان اللہ و بحمدیہی سبحان اللہ العظیم اسی طرح اللہ تعالی کی حمد و سنا کے کوئی بھی کلمات پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشری بھیجا جائے کیونکہ جس دعا کے شروع اور آخر میں دروشری پڑھا جاتا ہے وہ دعا رد نہیں ہوتی پھر اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو تو ہمیں دعا پوری توجہ اور یقصوی کے ساتھ کرنی چاہیے ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی سے قبولیت کے مکمل یقین کے ساتھ دعا کرو یعنی یہ یقین رکھ کے دعا کرو کہ دعا قبول ہو جائے گی دل میں شک نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالی کی رحمت سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے اور یاد رکھو اللہ تعالی غافل اور بے دھیان دل کی دعا قبول نہیں کرتا یعنی اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو اس میں خود ہمارا اپنا ہی قصور ہو سکتا ہے اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کیا ہم دعا کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے دعا کر رہے ہیں یا دعا محض ایک دعائی ہے اور چند الفاظ ہی ہیں پھر اسی طرح دعا کے لئے ہاتھ اٹھانا مسنون ہے لیکن اگر کوئی شخص ہاتھ اٹھائے بغیر دعا کر رہا ہے چلتے پھرتے لیٹے ہوئے تو بھی دعا کر سکتا ہے اسی طرح یہ ہے کہ معمولی سے معمولی چیز بھی اللہ تعالی سے ماننی چاہیے صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹتا تو پہلا خیال ان کے دل میں اللہ تعالی ہی کہا تھا کہ اس سے مانگیں پھر اسی طرح کچھ ایسے اوقات ہیں کہ جن میں اگر دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے مثلا رات کے آخری حصے میں اور رمضان المبارک میں اب ہر روز سہری کے لیے اٹھتے ہیں وہ دعاوں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اس وقت خاص طور پر دعائیں کیجئے اسی طرح آزان اور اقامت کے درمیان دعا قبول کی جاتی اس وقت کی دعا بھی لوٹائی نہیں جاتی بعض لوگ آزان ہو رہی ہوتی ہے اور وہ بول رہے ہوتے ہیں یا یہ کہ آزان ہوتی ہے اور وہ ادھر ادھر کاموں میں مشہول ہو جاتے ہیں اور یقین کے ساتھ اس کا جواب نہیں دیتے تو اس سلسلے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جو اس شخص آزان کا جواب یقین کے ساتھ دیتا ہے نہیں توجہ کے ساتھ دیتا ہے اور اس کے بعد دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے پھر اسی طرح سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی ہوتی ہے جس میں دعا قبول کی جاتی ہے پھر میدان جنگ میں جب ایک مجاہد صفوں میں کھڑا ہوتا ہے اس صبح دعا قبول ہوتی ہے پارش نازل ہونے کے وقت دعا قبول ہوتی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے پھر اسی طرح یومِ عرفہ یعنی حج کے دن نوزل حج کو دعا قبول ہوتی ہے پھر اس طرح زمزم پیتے ہوئے دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے بہت سے لوگ زمزم پی رہے ہوتے ہیں اپنے اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں ہاں جمرے کے موقع پر لیکن دعا مانگنا بھول جاتے ہیں حالانکہ وہ بھی قبولیت کی ایک گھڑی ہے اسی طرح کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی دعایں رد نہیں ہوتی ان میں مظلوم کی دعا مسافر کی دعا باپ کی دعا اپنے بچوں کے حق میں غازی کی دعا یعنی ایک شخص میدان جنگ سے کامیاب لوٹ رہا ہے حج اور عمرہ کرنے والے کی دعا جب وہ اپنے گھر کی طرف واپس آ رہا ہو اور ان موقعوں پر بھی اسی طرح اولاد کی دعا اپنے والدین کے لیے جبکہ وہ نیک ہوں والدین کے فرما بردار ہوں پھر اسی طرح خوشحالی اور فراغ میں دعا کرنے والے کی تنگی اور مسیبت کے وقت دعا قبول ہوتی یعنی وہ شخص جو خوشی کے وقت آرام کے وقت کسی پریشانی کے بغیر اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہے دعائیں کرتا رہتا ہے تو ایسے شخص پر جب کوئی مشکل آتی ہے اور اس وقت وہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا بھی لوٹائی نہیں جاتی ورنہ وہ شخص جو صرف مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کو پکارے تو فرشتے اس کی جب دعا سنتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی اجنبی سی آواز معلوم ہوتی ہے یعنی اس سے پہلے تو اس نے کبھی اپنے رب کو یاد نہیں کیا تھا پھر روزہ دار کی دعا خاص طور پر افتار کے وقت بہت سے لوگ اس وقت کو بھی صحیح طور پر استعمال نہیں کرتے اور ادھر ادھر کی باتسیت میں گواں دیتے ہیں پھر بیمار کی دعا پھر مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی غیر حاضری میں اس کے لیے دعا پھر اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہم تو ان میں سے نہیں اور یہ خاص طور پر اس لیے بھی کہ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں اور اگر فوری طور پر قبول نہیں ہوتی تو مایوس ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو شاید اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ بندے ہیں اس لیے ہماری تو سنی ہی نہیں جائے گی اور وہ مانگنا چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ نا مانگنے پر بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی انسانوں سے جو مانگتا ہے انسان اس سے ناراض ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے جو اس سے مانگتا نہیں اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ بندے اس کی طرف رجوع کریں توبہ کریں استغفار کریں اور اسی سے مانگیں لیکن کچھ حالتیں ایسی ہیں کہ جن سے انسان جب تک نکلتا نہیں گناہوں سے معافی نہیں مانگتا اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی جس میں سب سے پہلے رزق حرام کھانے والے کی دعا پھر اسی طرح رشتداریوں کو کاٹنے والے کی دعا وہ بھی قبول نہیں ہوتی کیونکہ قطع رحمی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے پھر غفلت اور لاپروائی سے مانگی ہوئی دعا جیسے کوئی دلچسپی نہیں کوئی شوقی نہیں پھر اسی طرح جو لوگ عمر بالمعروف اور نیان المنکر کا فریضہ انجام نہ دیں نیکیوں کا حکم نہ دیں برائیوں سے روکے نہیں ان کی دعایں بھی ایک وقت آتا ہے کہ پھر قبول نہیں ہوتی اسی طرح ایک اور بات کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ دعا صرف پریشانی اور مصیبت میں ہی نہ مانگے پھر یہ کہ دعا مانگنے کے لیے کسی خاص عمر کی کوئی قید نہیں کہ آپ بڑھاپے میں دعایں مانگیں اور اگر آپ بچے ہیں یا جوان ہیں تو آپ سوچیں کہ ابھی تو میرے مانگنے کے دن نہیں یا یہ کہ اگر آپ کے پاس اپنی ضرورت کی سب چیزیں موجود ہیں تو آپ سوچیں اور کیا مانگنا ہے نہیں ابھی ہمارے سامنے ایک بہت بڑا امتحان ہے آخرت کا آخرت کے لیے دعایں مانگنی چاہیے اگر دنیا میں فوری طور پر کوئی ایسی مشکل یا کوئی ایسی ضرورت آپ کے سامنے نہیں اور بچوں کو خاص طور پر دعایں سکھانی چاہیے ان کو مانگنے کے آداب بتانے چاہیے کیونکہ پھر وہ زندگی کا ایک حصہ ہو جاتی ہیں اور اگر ہم عام طور پر زندگی میں چند کلمات عادتاً بھی شامل کر لیں جو کہ دعایا کلمات ہیں تو یہ بھی ہمارے اپنے لیے اور جس کے لیے ہم دعا دے رہے ہوں فائدہ مند ہو سکتے ہیں مثلاً السلام علیکم تم پر سلامتی ہو یہ بھی ایک دعا ہے جزاک اللہ خیرن اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا بدلہ دے یہ بھی دعا ہے پھر اسی طرح بارک اللہ لکا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے برکت پیدا کرے تو گویا بہت سے کلمات ایسے ہیں جو بزاعت خود ایک دعا ہے اسلامی اخلاق اور عدب کا حصہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آداب سے مالا مال کر دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں دعا سے متعلق بیتھم کیا آپ کس بات کی وضاعت کر دیں گی کہ کیا ہم لوگ اپنی زبان میں چلتے پھرتے دعا کر سکتے ہیں جی ہاں بالکل مانگ سکتے ہیں یعنی دعا مانگنے کے لیے یہ شرط نہیں کہ آپ مسلح پر ہی بیٹھے یا کسی خاص جگہ پر بیٹھے یا ضروری طور پر باوضو ہو دعا دراصل اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک گفتگو بھی ہے اپنے دل کا حال سنانا بھی ہے اور ایک تعلق کا نام ہے دعا اللہ اور بندے کے درمیان ایک گہرہ تعلق پیدا کرتی ہے اس لیے اس کے لیے فارمل وے میں بھی مانگ سکتے ہیں آپ اور انفارمل وے میں بھی صبح سویرے جاگ کر ہم کیا کہتے ہیں یہ کیا ہے یہ دعا ہے ہم نے وہ دعا کس طرح مانگی بستر سے اٹھتے ہوئے پھر ہم ٹوائلٹ جا رہے ہیں ہم دعا مانگ رہے ہیں باہر نکل رہے ہیں دعا مانگ رہے ہیں وضو کرنے کے بعد دعا مانگ رہے ہیں یہ سب دعائیں ہم کہاں مانگتے ہیں ان کے لیے نہ تو ہاتھ اٹھاتے ہیں نہ ہی بیٹھتے ہیں بعض اوقات ہم کھڑے ہو کر مانگ لیتے ہیں بعض اوقات چلتے چلتے بھی مانگ لیتے ہیں تو چلتے پھرتے بھی دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے انسان کسی بھی وقت کچھ بھی مانگ سکتا ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ